دوستو آج کی یہ بیڈو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہونے والی ہے دیکھو آپ لوگ کسی بھی کمپنی کا سم کارڈ یوز کرتے ہو ایک فون میں اور وہ فون آپ لوگوں کا چوری ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے اور جو اس میں آپ لوگوں کا سم کارڈ پڑا ہے وہ آپ کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں یا کسی بھی آپ لوگوں کے ایسی جگہ پہ ریجسٹر ہے جس سے آپ لوگوں کا بھاری نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کا فون گر جاتا ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پر سرکچت کرنا ہے اپنا بینک اکاؤنٹ کا جتنا بیلنس ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی فراد نہ ہو جائے کیونکہ آج کل اتنے زیادہ موبائل نمبر سے فراد ہو رہے ہیں کہ چٹکیوں میں بینک اکاؤنٹ کی جتنے پیسے وہ ساف ہو جاتے ہیں تو جب آپ لوگوں کا فون کھو جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر جل سے جلد کیسے اپنی سم کارڈ کو بند کر سکتے ہو اور آپ لوگ اگر اپنے پاس وہ سم کارڈ چالو کرانا چاہو گے تو وہ آپ لوگ کیسے کرا سکتے ہو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کمپلینٹ پروسس بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ انتے تک دیکھنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دینا چلیے سرو کرتے ہیں اب دیکھو دوستو آپ لوگوں کا فون چوری ہو گیا یا آپ کا فون گر گیا اب آپ لوگوں کا اس میں سم کارڈ پڑا ہے اب آپ کو بہت ٹینسن ہو جاتی ہے کہ وہ سم کارڈ سے کوئی غلط کام نہ کر دے ہمارے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نہ نکال لے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے دیکھو پیسے یہاں پر سبھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر اس سم کارڈ کو بند کرانے میں یہاں پر لگے رہتے ہیں کسٹومر کیر کو لے کر سبھی فرینڈ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا فون کھو گیا ہے اس کا سم کارڈ کیسے بند کرے تو آپ لوگوں کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں دیکھو آپ لوگ کسٹومر کیر پر مت کل کرو آپ کو وہاں پر کرنا ہی نہیں آپ کو صرف کیا کرنا ہے آپ کا جس بھی کمپنی کا سم کارڈ ہے تو آپ کسی بھی موبائل سوپ پر جاؤ جہاں پر بھی سم کارڈ کھلتی ہو اور یہاں پر جو بھی سم بھیجتے ہو ان کے پاس آپ لوگ جانا ان سے کہنا کہ ہمارا فون گر گیا ہے اور یہ ہم سم کارڈ نکلوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ آپ لوگوں کی وہ ہی نمبر وہ ریپلیس کر دیں گے سم ریپلیس کر دیں گے اور کیا ہے جیسے ہی آپ لوگوں نے ابھی ڈاکومیٹ دیا آپ لوگوں نے سم ریپلیس میٹ کا یہاں پر پروسس یہاں پر کروا دیا تو آپ لوگوں کو لگ بگ دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کا سم کارڈ جو ہے وہ کھل جائے گا چالو ہو جائے گا اور جو آپ کا وہ فون کھو گیا اس میں جو سم کارڈ پڑا ہے جیسے ہی آپ لوگ یہ سم ریپلیس میٹ کا پروسس کر آگے ترانت ہی وہ بند کر دیا جائے گا تو آپ کو کسٹومر کیر پر بند کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ کھولے گا اور وہ آپ کا سم کارڈ بند ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہے کیونکہ کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں فون کھو جاتا ہے کبھی کبھی تو یہاں پر گھنٹے تاں ان کی بات نہیں ہو پاتی ہے کسٹومر کیر پر پریسان ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ایسا مت کرنا ہاں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پروبلم ہے آپ لوگ سم کارڈ نہیں نکالوا سکتے ہو آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ڈاکومینٹ نہیں ہے یا کسی بھی پروبلم سے تو آپ لوگ کسٹومر کیر پر کال کر کے آپ لوگ سم بند کروا دینا ٹھیک ہے اور چلو یہ تو ہو گیا کہ آپ لوگوں کا یہاں پر سم کارڈ تو مل جائے گا ایجلی آپ لوگوں کو یہ پروسس کرو گے تو آپ کا سم کارڈ دو گھنٹوں کے اندر سم کارڈ کا سارا ایکسس آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس کال بھی آنے لگیں گے جو ایسماس ہیں وہ آپ لوگوں کے چوبیس گھنٹے تک بند رہیں گے ٹھیک ہے تو کھلنے کے چوبیس گھنٹے بعد ایسماس بھی آنے لگیں گے اب جیسے کی سم تو مل گیا اب آپ کا جو فون چوری ہوا ہے یا کھو گیا ہے اس کو آپ کو کیسے پانا ہے تو اس کے لئے یہاں پر سرکارنگ بیف سائٹ جاری کی ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لینا اس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ پروسس بتایا ہے کہ آپ لوگ خویا ہوا فون کیسے پاس سکتے ہو اس ویڈیو کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے اچھا ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کا سم کارڈ ٹوٹ جاتا ہے یا آپ لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے سم کارڈ تو آپ کو کیا کرنا ہے بھئی سیم پروسس ہے کہ آپ لوگوں کو ریپلیسمنٹ کرانا ہوگا سم بند مت کرانا ٹھیک ہے ریپلیسمنٹ کرالو کسی بھی موبائل سوپ پر جا کر تو آپ کا اس کیس میں بھی دو گھنٹے میں سم کارڈ چالو ہو جاتا ہے اچھا پھر آج کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ کتنے روپے جاتے ہیں سم کھلوانے میں ریپلیسمنٹ کروانے میں جو بھی ہویا ہوا خراب ہوا سم کارڈ دیکھو یہاں پر مارکٹ میں سو سے ڈیڑھ سو روپے لے رہے ہیں بیسے اس کی کوسٹ سو روپے صحیح ہے ٹھیک ہے تو چلیے بیسے آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹ چین ہو تو آپ لوگ کمیٹ باکس میں مجھ سے پتا کر سکتے ہو تو چلیے آسا کرتا ہوں آج کا یہ بڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کر دنا اپنی دوستوں کے ساتھ بھی سیر کر دنا چلیے دوستوں ملتے کے لئے نئے بیڈیو میں تب تک لئے خوش رہیے گا بائی بائی